تب سے پہلے تو ہم سوال کریں گے کہ یہ ایم پی او کیا ہے یہ تھوڑا سا ہماری عوام کو بتائیں گے جو نو میہ کے واقعات میں ملوث سے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی تب یہ بتائیں گے آرمی ایکٹ جب کسی پر لاغو ہوگا اس کو اس دارہ کار میں لائے جائے گا تو اس کی عدالت کیسے لگے گی اس کا جج کون ہوگا وہ کیسے اگر کوئی انسان اس میں آتا ہے وہ کیسے اپنے مقدمے کو پرسیڈ کر سکتے کسی کو معلوم ہے کہ وہ ان تمام واقعات میں ملوث ہے اور وہ ابھی تک پولیس ریڈ کر رہی ہے اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا اگر ایسے میں وہ انسان اپنے آپ کو پولیس کیا کے سرنڈر کر دے یا اپنے آپ کو اپنی گلتی مانے یا سرنڈر کر دے جی گلتی ہوگی کیا اس کی سدا میں کوئی کمی آئی ایم پی 3 اور ایم پی 6 جو ہے ان کی میاد ڈیفرنٹ ہے ایم پی 3 اگر لاغو ہوتا ہے تو اس کی کتنی میاد ہے اور ایم پی 6 زیادہ زیادہ کتنی دیر تک لاغو ہو سکتی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ناظرین آپ ٹوڈیٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان دانیال گھمن ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں ذرا سے ٹف چل رہے ہیں قانونی جو حالات ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نو مئی کے واقعات کے بعد بہت ساری گستاری ہیں جو ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں کئی لوگ جو ہیں اس ٹیم گستار ہو چکے ہیں یہ ایک ایم پیوز کے تحت کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک ایکٹ ہے جو کہ وفاقی حکومت لگاتی ہے اس حوالے سے آج ہم جانیں گے کہ اس میں کیسے بیل مل سکتی ہے اس میں کس کس پہ یہ لاغو ہوتا ہے آرمی ایکٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہاں پہ اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو آپ کو کیسے وہاں سے بیل مل سکتی ہے تو اس حوالے سے آج ہمارا ساتھ ملدان سے ماہر قانون سید ددنان بخاری سب موجود ہیں اس حوالے سے ہم ان سے جانیں گے اور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اسلام علیکم اللہ کا کرم سر سب سے پہلے تو ہم سوال کریں گے کہ یہ ایم پیو کیا ہے یہ تھوڑا سا ہماری عوام کو بتائیں گے سر دیکھیں ایم پیو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ایم پیو ہے ایم پیو کے نام سے ہی لوگوں کو لوگ جانتے ہیں اس کو یہ ہے مینٹینس آف پوبلک آرڈر بھی سکیل اور یہ دو قسم کے ہوتا ہے اس پہ دو سیکشن لگتے ہیں ایک اوم ایم پیو تری کے نام سے جانتے ہیں ایک اوم ایم پیو سکسٹین کے نام سے جانتے ہیں ایم پیو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کیونکہ جا فر Maggie ان میں فرق یہ ہے ام پیو تری میں اور ایم پیو سکسٹین میں کھیں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ایم پیو تری جو ہے وہ تپو عوام نہیں ہے پر ویڈ ہ ہے اور ایم پیو سکسٹین میں صدا مختص نہیں ہے ایم پیو سکسٹین کب لگتا ہے آپ نے سوال کریا دیکھیں جب بھی کوئی شخص ملک کے اگئیسٹ یا کوئی ایسی اورل بات کرتا ہے یا کوئی ریٹن بات کرتا ہے یا کوئی ریٹن اویڈونس اس کا ہوتا ہے یا کوئی ریٹن اورلی اس کا پروو ہوتا ہے یا کوئی میڈیا کے طرح اس کا پروو ہوتا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس پہ چارج لگے گا MPU16 کا MPU3 بھی لگ سکتا ہے MPU16 بھی لگ سکتا ہے اس پہ جیسے ہی لوگ عوام کو اس کی کسی بھی بات کا عوام پہ ریل فریکٹ ہوگا اس طرح کا کہ عوام کو اس کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کو اس کا نقصان ہوگا پاکستان میں جیسے اب انتشار پھیلے ہوئے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو اس کا انتشار ہوگا جو بھی اس طرح کے لوازمات ہوں گے جو وہ اس میں استعمال کرے گا جو شہر پسندی میں کنسیڈر کیے جائیں گے اس پہ MPU16 اور MPU3 چارج ہو جائے گا سر یہ بتائے گے جو MPU ہے اس کا اختیار کس کے بعد ہوتا ہے کون لاغو کرتا ہے جی بلکل دیکھیں دانیل صاحب اس کا جو اختیار ہے وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ گورنمنٹ ہی اپیل کرتی ہے یہ پروسس جو ہے وہ کسی ایک اتھارٹی کو بھی دے سکتی ہے جیسے وہ ڈی سیو کو کرے وہ ملتان پر امپلٹ کر دے ڈی پیو کو کرے وہ امپلٹ کر دے کمیشنر کو کرے کمیشنر امپلٹ کر دے ڈی پیو تو ڈی سیو اور یہ اتھارٹی تو اتھارٹی تو اتھارٹی ویری کرتا ہے اور اس میں سب سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھ جاتی ہے کہ میجر چیز اس پہ جو کنسیڈر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کا جو عوام کو نقصان ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو وہ اس میں ایمپلٹ نہیں کرے گا وہ دفعہ چوتالیس میں بھی نافذ ہو سکتا ہے دفعہ چوتالیس میں بھی اس کو چارج کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کے اس کے بعد یہ چیزیں ایکٹ کرتے ہیں ایسے آپ نے بتایا کہ ایم پی 3 اور ایم پی 6 جو ہے ان کی میاد ڈیفرنٹ ہے ایم پی 3 اگر لاغو ہوتا ہے تو اس کی کتنی میاد ہے اور ایم پی 6 زیادہ زیادہ کتنی دیر تک لاغو ہوسکتی ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے دیکھیں ایم پیو جو 16 ہے اس کی جو سزا ہے وہ تین سال less than 3 year up to 3 years یہ کنسیڈر ہو سکتی ہے اور it could be a possible کہ اس پر فائن بھی آپ کو چارج کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیز جو اس پر دیکھی جاتی ہے کہ اس سے اگر کسی کی لوگوں کو کوئی بھی نقصان ہو یہ اس وقت تک نہیں چارج کیا جا سکتا جب تک اس کی وضاحت یہ نہ ہو اس میں وضاحت یہ نہ دی جائے کہ اس پر لوگوں کا عوام کا گورنمنٹ کا نقصان ہے یا اس کا کوئی انتشار ہو سکتا ہے یہ بھی possible ہے کہ نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے تو اس پر بھی وہ چارج ہو سکتی ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اب ایک شخص ہے اس کو گرستار کر لیا گیا ہے اس کی بیل کیسے ہو گی کیسے پرسو کرے گا دیکھیں جو ایمپیو سکسٹین ہے نا جی اس میں یہ فرق ہے کہ جو ایمپیو تھری ہے وہ ڈیل کرتے ہیں پرونشن ڈیٹنشن اور اس کی جو اس پہ کیونکہ اس کی دیوریشن تیہ نہیں ہے اس پہ پیریڈ ہے بسکلی اس پہ سزا تنفکس نہیں ہے اس پہ پیریڈ ہے وہ ہے تھری منس کا اب اس میں پوسیبل یہ ہے کہ جب اس پہ سزا ہو سکتی ہے تو اس کی آپ ریڈ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں اور اور جب آپ ریڈ کریں گے تو یہ پوسیبل ہے کہ وہ جو ریڈ ہے وہ آپ کی بیل ہو جائے اگر پوسیبل اس پہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پہ ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ توسیئے بل ہے یہ آرڈر ہم اس کو مزید ایکسٹین کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لئے وہ ایک پینل بٹھایا جاتا ہے اس میں ایک مجیسٹریٹ بھی ہوتا ہے اس میں ایک جو آرڈٹی جس کے پاس جس نے آرڈر سائن اپ کیا ہوتا ہے وہ آرڈٹی بھی ہوتا ہے اور یہ بازوں کاتا ہے سکتا ہے کہ تھری میجر بینچیز لگ جاتے ہیں جس پہ تری میجر مجیسٹریٹ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کا ڈیسیاں لے لیتے ہیں لیکن اس کے بھی گراؤنڈ ہوتے ہیں اگر اس کے گراؤنڈ نہیں ہوں گے سپوز کہ جج مجیسٹریٹ یہ سنتا ہے کہ اس پہ جو گراؤنڈ بتایا جا رہے ہیں جس پہ یہ آرڈر چارج ہوئے ہیں جس بندے پہ جی شخص پہ یہ ایمپیو سکسین لگی ہے یہ ایمپیو سری فائل ہوا ہے اگر جج کو یہ چیز مجیسٹریٹ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہیں وریزنیبل نہیں ہیں الیگل ہیں یا یہ جو گراؤنڈ ہیں یہ مزید منٹینیبل نہیں ہیں تو وہ اس کو خارج کر سکتا ہے اور ایمپیو سری میں بھی ہے کہ آپ اس کی کیونکہ تین تری منس کی اس کی ڈیوریشن ہے وہ آپ اس کی جو ہے بھائی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں بیل موو کر سکتے ہیں اچھا سر جیسے آج کل پورے پاکستان کے اندر اجتماعی جو ہے گرفتاریاں چل رہی ہیں ڈی سی کے حکامات کے مطابق یہ جس کو چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یا وہ دیکھتے ہیں کسی موب میں تھا یا کسی پروٹسٹ میں تھا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں ایسے میں سر یہ بتائے گا کہ جو اجتماعی گرفتاریاں ان کی جو عدالت جو ہے بیل ہے وہ بھی اجتماعی ہوتی ہے فردن فردن بھی ہو سکتی ہے یا کہ ڈی سی کے اختیار میں بھی ہے کہ وہ جو ہے ان کو چھوڑ سکتا ہے جی بلکل دیکھیں اس کا جو اختیار ہے وہ آثورٹی کے پاس ہے دیفنیٹلی وہ آثورٹی تو یہ جو ابھی نو مائی کو آپ کے سامنے واقعہ ہوگا ہے یہ بہت بڑا واقعہ رانما ہوگا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پولیس جن پہ ایک ریونج اپ شو کر رہی ہے کہ جو وہاں پہ موجود تھے ہی نہیں جن کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے لیکن آپ صافی ہیں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا صافی جس کی پولیس کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہیں ریڈل ہیں تو پولیس نے اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے انہوں نے صافیوں کو بھی پکڑ لیا ہوگا ہے کیوں پکڑ لیا اگر وہاں پہ صافی ہے بھی صحیح وہ تو کوریج کے لیے ہے وہ انتشار پھلانے کے لیے تو نہیں ہے لیکن پولیس نے کیا کیا ہے کہ اس چیز کو ویلڈ اپ کرتے ہوئے اس کا بینیفٹ لیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے یہ نیبرز ہیں وہاں ان کے گیسٹ ہے ہوا تھے ایک رات پہلے آئے ہیں وہ اگلے دن صبح ان کو بھی اٹھا کے لے گئے جو بچہ یہاں پہ اس کی عمر بارہ یا تیرہ سال تھی تو ان کی جو بیلز ہیں وہ آپ سپرلی بھی موف کر سکتے ہیں اور یہ ایک اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اگر اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا پروف آپ کے پاس ہے کہ یہ اس میں انوال نہیں تھا تو آپ اس کو اگر اس میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کسی کو گرفتار کیا گیا اس کو جوڈیشل کر دیا گیا پوری اس سے پہلے مطلب تھانے میں کسی کو نہیں رکھا گیا اچھا یہ اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پولیس کو فوری جو ہے اس کو جیل بھیجنا ہوتا ہے اس بندے کو کیا ایسے نہیں نہیں دیکھیں اس میں یہ بہت بہت اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب لے لیں یا کوئی اور لے لیں کوئی ایک مشہور شکتی ہے ان کو ایک پروینشن ایریا میں تو رکھا جاتا ہے وہ پروینشن ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ ڈیٹین کیا جاتا ہے جو کسی کو پتا نہ ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ جگہ بھی ہو سکتی ہے بعض وقت وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ یا ایسی جیل ہو جاتی ہے جہاں پہ کسی عام بندے کا پہنچنا ناممکن ہو یا پاسیبل لیٹل ہی پاسیبل تو یہ ایسا بھی پاسیبل ہے اچھا سر یہ ایم پی او کے اوپر ہماری ایک اچھی گفتگی ہوگی ہمارے ناظرین کو کفزر انفورمیشن ملی ایک اور ایک اہم بڑا ایک سوال عوام کی ذہن میں ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آرمی ایکٹ کے ایک بات کی جاری ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے لوگ جو نو میہ کے واقعات میں ملوث سے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی سر یہ بتائے گا آرمی ایکٹ جب کسی پر لاغو ہوگا اس کو اس دارہ کار میں لائے جائے گا تو اس کی عدالت کیسے لگے گی اس کا جج کون ہوگا وہ کیسے اگر کوئی انسان اس میں آتا ہے وہ کیسے اپنے مقدمے کو پرسیڈ کر سکتے دیکھیں اس میں دو قسم کی جو پرسیجر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ جو آرمی ٹرائلز ہیں وہ آرمی کورس میں ہی ہوتے ہیں ان کے اپنے جیزز بھی ہوتے ہیں اس میں آپ دو قسم کے پرسیس ہوتے ہیں کہ آپ اپنا وکیل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو خود ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جس طرح ہم آرم دالتوں میں اس طرح جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ان کا سناریو تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ان سے تھوڑا سا سٹکت ہوتا ہے لیکن اس میں جس طرح یہ اس کا جو پرسیس ہے بہت لینٹھی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا جو پرسیس ہے وہ لینٹھی نہیں ہوتا لیکن ان کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی کورس میں ہی ہوگا آپ اس کا جو لائر ہے کوئی بھی پرائیوٹ لائر آپ ہیر کر سکتے ہیں یہ لئے کہ اس کے لئے ایک سپیسیفک ان کا اپنا ہی کوئی وکیل ہوگا آرمی کا ہی وکیل ہوگا اس کو آپ نے وکیل ہیر کرنا ہوگا ایسا نہیں ہوتا اچھا سنے آرمی ایکٹ جس پر لگے گا جو پنجاب پولیس کی جیلز ہیں تو اگر ان کو لگا کہ کچھ اس طرح کے بندے ہیں جن کا انتشار جبکہ ایسا بھی میڈیا میں آرہا ہے کہ کوئی سات آٹھ آتنگوادی یا کوئی شہر پسند انہوں نے پکڑے ہیں اپنا عمران خان کے گھر سے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے جو بندے ہیں وہ ان کو لہذا کسی جگہ پر ان کا پیسٹی ریٹین کریں ان کو جیلوں میں نہ بھیجیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں یا جلم رکھیں آپ پولیس کے پاس اگر ان جلمیں بھی ہیں وہاں سے بھی کیپ اپ کر کے اس کو ٹرائل اپ کر سکتے ہیں سر ایک آخری سوال میں اس میں کروں گا آپ سے اگر کسی کو معلوم ہے کہ وہ ان تمام واقعات میں ملوث ہے اور وہ ابھی تک پولیس ریڈ کر رہی ہے اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا اگر ایسے میں وہ انسان اپنے آپ کو پولیس کیا کہ سرنڈر کر دے یا اپنے آپ کو اپنی گلتی مانے یا سرنڈر کر دے جی گلتی ہوگی کیا اس کے صدا میں کوئی کمی آئی گی جی بالکل دیکھیں جو اس کا روح لینا اگر آپ اس کی کنفیشن کر دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مجھ سے انتشار میں ہوئے ہے یا مجھے کسی نے اکسائے ہے تو ایٹو مینز کہ آپ اپنے ریلیف کی طرف جا رہی ہوتے ہیں آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے اپنے ریلیف کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو دیفرینلی اس چیز کو تھوڑا سافٹ انٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بندہ جب خود پیش ہو جاتے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس میں مشتعل نہیں ہو رہا یا اس میں خود یہ آلریڈی انترٹ نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ اس کو تھوڑا سر ریلیف مل جاتا ہے ان چیزوں میں تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا ایم پیوز کے بارے میں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے یہ کیسے گرفتاریاں ہوتی ہیں اس میں بیل کیسے ملتی ہے آرمی ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا آرمی عدالتوں کے بارے میں آپ کو بتایا امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت ساری انفرمیشن آپ کے لیے لاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان دانیال گمن کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اپ ٹو ڈیٹ پاکستان اللہ حافظ